کہ وزیراعظم پنجاب نے کمیشن کے سوالات کے جواب دیے لیکن کمیشن نے ان کی پیداواری لاغت پر جائزے کی بات نہیں مانی کیونکہ انہیں نے پچھلے سال کی لاغت بتائی تھی وزیراعظم کے معاونے خصوصی نے کہا کہ معاملہ سارا سبسیڈی کا ہے پچھلے پانچ سالوں میں انتیس ارب کی سبسیڈی دی گئی اس میں سے دو اشاریہ چار ارب روپے کی سبسیڈی ہمارے دورے حکومت نے پنجاب نے دی وفاقی حکومت نے کوئی سبسیڈی نہیں دی تاہم سٹاک سرپلس تھا اور برامت کرنے کی اجازت دی گئی سوال یہ ہے کہ چینی کی قیمت بڑھنے کی اصل وجہ سابقہ حکومتوں کے اقدامات تھے یا موجودہ حکومت کا جو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا یہ وجہ بنا حکومت موجودہ دور میں چینی کی قیمتیں بڑھانے کی تمام ترزمداری گزشتہ حکومتوں پر کس منطق سے ڈال رہی ہے اسی پریس کانفرنس کا جواب دیتے ہوئے نونلی کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پی آئی ڈی میں روزانہ سرکس لگائی جاتی ہے کشتی ڈوبنے پر استیفہ مانگنے والے تیارہ حادثے کے بعد اب لا پتہ ہیں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ چینی چوری کے بعد عمران خان اور عثمان بزدار کو بچایا نہیں جا سکتا بتایا جائے کہ ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی گئی کمیشن نے خسرو بختیار کو کیوں نہیں بلایا اور ان کے بھائی پنجاب میں وزیر تھے سوال یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت اب کب تک آپس میں چینی چینی ایسے کھلتے رہیں گے اور الزامات کی سیاست ایسے ہی چلتی رہ گی اس ساری صورتی حال پر بات کرنے کے لیے میرے صرف موجود ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی بریسٹر شہزاد اکبر صاحب جبکہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شریر احمان صاحبہ بھی ان کے بعد مجھے جوئن کریں گی شہزاد اکبر صاحب سے پہلے میں بات کرتی ہوں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب آپ کا شہزاد اکبر صاحب ایک بار پھر سے آپ نے انکوائری کمیشن رپورٹ پر بڑی دعا دار ایک بار پھر سے آج آپ نے پریس کانفرنس کی آپ نے کہا جو بھی فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی سبسیڈی کی آپ نے بات کی کہ گزشتہ حکومتوں نے سبسیڈی دی سبسیڈی کا اپنے معاملہ اٹھایا ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے فائدہ اٹھایا کاروائی صرف ان کے خلاف ہوگی جنہوں نے فائدے دیے جنہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ای سی سی میں فیصلے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ رپورٹ کا حصہ ایسد عمر صاحب کے بیانات عبدالرزاق داؤد صاحب کے بیانات کمیشن کا جو رپورٹ ہے اس کا حصہ لیکن کمیشن ان کے جوابات پر مطمئن ہوا ایون کے عثمان بزدار صاحب سے جو کمیشن نے سوالات کیے اس پر بھی کمیشن کو مطمئن نہیں کیا جا سکا سوال یہ ہے کہ صرف ایکشن فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف ہوگا ان کو سزائے ملیں گی جنہوں نے فائدے دیے وہ بریوزمہ کیسے ہو گئے نہیں یہ دیکھی ایسا نہیں اشازی ہے میں دوبارہ سے ارز کر دیتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کرنے کا بھی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ بہت ساری رپورٹ کیونکہ کہا تھا یہ تفصیل سے ہے بڑی ہے تو شاید کچھ لوگوں کو سمجھنے میں مسئلہ پیش آ رہا ہے شگر کی معاملے کو لے کے شگر کین پروکیورمنٹ سے لے کے شگر کی بزار میں بیچ تک اور اس کے بعد اس کی ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ میں پھر سبسیڈی کے معاملے ان تمام چیزوں کے اندر جو کمیشن نے ہائلائٹ کیا ہے کہ شدید قسم کی اس کے اندر ان ریگلیریٹیز ہیں وہ جو ان ریگلیریٹیز ہیں ان سم کیسز گول اب ٹو ان لیگیلیٹیز اب اس میں سے ایک معاملے جس پہ میں نے آج بھی اپنی پریس کانفرنس میں بات کی وہ سبسیڈی کا ہے سبسیڈی کے معاملے میں اگر صرف پچھلے پانچ سال جو کے ٹی آرز میں شامل کیا گیا تھا ان کی انیشل رپورٹ آنے کے بعد سبسیڈی میں آپ پچھلے پانچ سال کی سبسیڈیز کا معارض نہ کریں اس میں ہم نے اپنی بھی سبسیڈی ڈالی تھی جو پنجاب حکومت نے دی تھی وفاقی حکومت آپ نے بھی عصد عمر صاحب کا نام لیا شکر ایڈوائزری بورٹ کا لیا لیکن جب قیمتیں چینی کی بار رہی تھی تو ایکسپورٹ کی اجازت پھر کیوں دی گئی دیکھیں چینی کی قیمت جو بار رہی تھی اس کے اوپر ان کو جو مارکٹ منپلیشن ہے جو سٹے کا کاربار ہو رہا ہے جو فارورڈ سیل کا کاربار ہو رہا ہے اس چیز کو لے کے جس کے اوپر بات کی گئی ہے وہ تمام چیزیں کسی کو بریوزمہ قرار نہیں دیا گیا لیکن آپ سبسیڈی کو لے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چینی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سبسیڈی نہیں ہے چینی کی قیمت بڑھنے کی وجہ کارٹلائزیٹن ہے شگر انڈسٹری کی جہاں پہ شگر انڈسٹری کے لوگ اکبر صاحب جب ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی جس میٹنگ میں ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو یہ سوال اٹھایا گیا اس کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ہاں قلت پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا ایکسپورٹ نہیں کی جانی چاہیے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا جارہا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کے دور میں جو ابھی آپ بھی بات کر رہے ہیں پنجاب میں دو آشاریہ چار عرب کی جو سبسیڈی دی گئی جنہوں نے اس سبسیڈی کے فیصلے کیے کیا ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی یا ان سے کوئی پوچھ گرش نہیں ہوگی بزدار صاحب کا نام آ رہا ہے ان ظاہر ان کی حکومت ہے دیکھئے شازیہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ شاید دوبارہ سے رپورٹ کو ریفر کر لیجئے رپورٹ کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے ایکسپورٹ کی اجازت دینا کوئی غلط بات نہیں ہے ایکسپورٹ کے بعد قیمت نہ رکنا یا قیمت بڑھنے کے بعد ایکسپورٹ کو رکنا وہ ایک سوال ہے اور وہ سوال اٹھایا گیا اور اس کے اوپر بالکل ایکشن ہوگا لیکن شگر کے معاملے میں ایشو صرف ایکسپورٹ نہیں ہے ایکسپورٹ کی اجازت تب دی جاتی ہے جب سرپلس سٹاک ملک میں موجود ہوتا ہے شگر کا کاروبار اتنا زیادہ فائدہ مند بن چکا ہے کہ اس کے اندر صرف اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہی اس کاروبار کو کر رہے ہیں اور ان کے ہاں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی ہے میری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ اس کے اندر جو کسان سے گنہ خریدا جاتا ہے سستے داموں اور کس طرح سے ایک ایک مل نے وہ چوری کی ہے آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے آپ اس چیز کے اوپر بھی روشنی ڈالیے کسٹ آف پروڈکشن جو ہے جو دو ہزار سترہ میں آپ کے ہاں بمپر کراپ ہوئی آپ کے پاس ملک میں ڈائری ملین میٹرک ٹن کی اضافی شگر تھی آپ نے ایکسپورٹ نہیں کی جس وقت عالمی منڈی میں اس کی قیمت زیادہ تھی آپ نے محض اس وقت ایکسپورٹ کی جب آپ سبسیڈی دے سکے اور جس سال آپ کی بمپر کراپ ہوئی اس سال تو آپ کو چینی بڑی سستی بنانی چاہیے تھی آپ نے بمپر کراپ والے سال 20 سے 25 ارب روپے کی سبسیڈی دے گی ہم اس وقت یہ سوال اٹھا رہے ہیں آپ جو بات کرے ہیں کہ آپ کا حکومتوں پر سبسیڈی کا معاملہ ڈال رہے ہیں آپ کے دور میں جو 2.4 ارب روپے کے سبسیڈی دی گئی پھر سوال تو ہوگا نا بزدار صاحب کو اس کا تو جواب دینا پڑے گا نا اگر آپ پچھلی حکومتوں سے جواب مانگیں گے دیکھیں اگر اس میں سوال پر بات نہ ہوتی تو کیا اس کو کمیشن کی رپورٹ کے اندر وہ آ گیا کمیشن کی رپورٹ اس بات سے سب سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کمیشن کے لیے اس کے پوری ازادانہ کام کے لیے کہ اس نے ہر سبسیڈی کا معازنہ کیا ہے اور ہر سبسیڈی کے اوپر سوال کیا ہے آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ جب سی ایم پنجاب پیش ہوتے ہیں کمیشن لکھ دیتا ہے کہ ہم ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے اب جو ایکشن لیا جائے گا وہ پنجاب کے خلاف بھی جو کیس ہوگا وہ ہوگا سبسیڈی کا اور پچھلے چار سالوں کا بھی ہوگا لیکن کیا یہ سوال نہیں بنتا مراد علی شاہ سے کہ جنہوں نے محض یہ کمیشن کے اندر لکھا ہویا مراد علی شاہ کا تیلر میڈ سبسیڈی دی اضافی دو بیس ارب روپے کی سبسیڈی وہ لے آئے وفاق سے اس کے بعد چار اشاریہ ایک ارب کی سبسیڈی دے دی سندھ سے سندھ بینک سے پیسے دے دی ہے اور وہ ٹیلر میڈ ہے اومنی کے لیے اس کے اوپر سوال تو ہونا چاہیے اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں کہ شاید پنجاب کی جو چار دو اشاریہ چار ارب روپے کی سبسیڈی ہے وہ بری وزمہ ہو گئی ہے یہ ایسے نہیں ہیں ساری سبسیڈیز دیکھئے یہاں پہ ہم بہت بڑی نائنصافی کریں گے اگر ہم معاملہ صرف سبسیڈی تک رکھیں کیونکہ مسئلہ اس میں ہے شگر کین کے لوگوں کو جو کین گروئرز کو پیسے کم دیئے گے اس کے اندر ملوں کا نام ہے الموئیز ہے حمزہ ہے ہنزہ ہے ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ آٹھ سو بیس ملین ایک ہزار یعنی کہ ایک ارب روپےہ کی حد تک ایک ایک سال شگر کے آپ جو کمیشن کے سفارشات ہیں اس پر عمل درامت کاب ہوگا دیکھیں کمیشن نے جو سفارشات دیں ہیں وہ کابینہ نے اس سفارشات کو ایج سے پہلے جو میرے حوالے کیا ہے کیونکہ اس کمیشن کے سفارشات کے مطابق اس کے اندر نیپ سے لے کے ایف بی آر آر ایسی سی پی سی سی پی ایف آئی اے ان تمام کے ذمہ مختلف چیزیں آنی ہیں اس کا ایک پورا میں اس وقت پرائم نسٹر صاحب کے لئے تیار کر رہا ہوں وہ ان کے سامنے آنے والے دنوں میں رکھا جائے گا اور اس کے اوپر وہ جو بھی ایکشن کمیشن کے اندر لکھا گیا ہے میری تو خواہش ہوگی کہ ہم اس سے بڑھ چڑھ کے کام کریں کیونکہ یہ ناسور ہے دیکھیں بزنس کرنا اور پھر بزنس کرنا ریاست کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن بزنس ایڈ دی ایفنس آف عام آدمی جس کو ہر طرح سے نچوڑا جا رہا ہے بلکل تب ہوگا شہزاد اکبر صاحب کہ حکومت میں موجود جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہو اپوزیشن تو پہلے اعتراض کری ہے کہ خسرو بختیار ان کے بھائی کو کمیشن نے کیوں نہیں بلائے اچھا وزیراعظم نے شگر انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کے لئے آپ سے سفارشات جو مانگی تھی وہ سفارشات آپ نے تیار کر لیا کیسے اب آپ شگر انڈسٹری کو ریگولیٹ کریں گے آئندہ کے لئے شگر انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کے لئے منسٹری آف انڈسٹریز اس کے اوپر پورا کام کر رہی ہے یہ کمیشن کی ریپورٹ آپ کو یاد ہوگا لاغا لاسٹ ورکنگ ڈے اپید آئی ہے کل سے دوبارہ ورکنگ ڈے کا آغاز ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں جو ریگولیٹری فریمبرک ہے جس کے اندر مختلف چیزیں کمیشن نے بھی ہائیلائٹ کی ہیں جس کے اندر جو سٹاکس ہیں شگر ملوں کے اندر دیکھیں جو پاورڈ سیلز اور سٹا کا کام ہوتا ہے اس کے اندر بروکرز کے ساتھ ساتھ شگر ملز برابر کی شریک ہیں کیونکہ سامان ان کے ہاں پڑا ہوتا ہے شگر ملوں کے اندر جو سٹاک ہے آپ اس کی ڈیلیوری آرڈر چھ مہینے بعد کا ڈیلیوری آرڈر انفلیٹڈ پرائس کے اوپر دے دیتے ہیں وہ کس قانون کے تحت دیتے ہیں اسی سے تو مارکٹ میں سٹا ہوتا ہے اور سپیکلیشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر کردار سامنے سی سی پی کا بھی آیا ہے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کا جو کہ ریگلیٹر ریلائزیشن کے خلاف وہ اپنا کام نہیں کر رہا